آج جو منکر ملاد کا یہ اعتراض ہے کیا اس طرح صحابہ نے بھی کیا کیا تم صحابہ سے زیادہ محبت والے ہو اس طرح یہ عرائش و زبائش یہ سب کچھ کیا وہاں موجود تھا سوال کرنے کا طریقہ تو سکھو امام زہبی نے موجم شیوخ زہبی میں ایک بات لکھی کہ امام احمد بن حنبر سے پوچھا گیا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تک بندہ پہنچ جائے تو کیا ہاتھ لگالے پیار سے توجہ کرنا اس وقت یہ چار دیواریں نہیں تھی اس وقت جو ہے وہ اتنی ہی ایک دیوار ہے کمرہ ہے دروازہ کھلا ہے بندہ جا سکتا ہے تو امام احمد بن حنبر نے کہا لا باعث بھی ہی اس میں کوئی حرج نہیں آج تو مواجہ شریف پہ ہاتھ اٹھائے تو ڈنڈے پڑے اس کو وہاں قبر کو ہاتھ لگائے اچھی طرح پھیرے اور چومیں یہ ہمبلی مذہب ہے وہاں بھی ہمبلی نہیں ہیں امام احمد بن حنبر سنی ہیں کہا لا باعث بھی ہی سند سے امام زہبی نے حضرت امام احمد بن حنبر کے بیٹے کی سند سے یہ لکھا اب یہ لکھنے کے بعد عجیب سوال ذہن میں آیا ہلا فعلا ذالک السحابہ تو کہتے ہیں کیا یہ کام سحابہ نے بھی کیا کونسا کام سرکار کی قبر شریف کو ہاتھ لگا کے چومنے والا کہ اگر کوئی پوچھے کیا یہ کام سحابہ نے بھی کیا تو اس کی دلیلیں الادہ ہیں کہ سحابہ نے بھی کیا لیکن امام زہبی اتنی پتے کی بات کہ گئے قیامت تک کوئی رد نہیں کر سکتا آپ نے کہا ہوش کرو ہر بات میں ہم بعد والوں کو سحابہ کے برابر نہ تولو ہماری حیثیت بھی دیکھو ہماری کمی بھی دیکھو کہتے ہیں جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا ہو اپنے ہونٹوں سے محبوب کے ہاتھ چومے ہو سرکار کا لعاب دہن ماتھے پہ لگایا ہو سرکار کے ہاتھوں سے مم مبارک خود وصول کیے ہو وہ اگر قبر شریف کو ہاتھ نہ بھی لگائیں تو کوئی بات نہیں انہیں خود سرکار کے آدھو چومے ہیں اور ہمیں جب یہ موقع نہیں ملا تو پھر فرمایا تم صرف ہاتھ لگانے کی بات کرتے ہو امام زہبی نے کہا ہم تو قبر سے موانکہ بھی کریں گے یہ کمی ہے محرومی ہے ہماری کی ان سے سبقت نہیں یہ محرومی ہے اور ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں عام انسان نہیں ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں لیکن ہیں سننی موج میں شیوخ میں اپنے اساتذہ میں انہوں نے ابن تیمیہ کا بھی ذکر کیا ہے آلہ حضرت فاطر پریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رزویہ میں اسی بنیاد پر ان کی تحسین کی ہے اور اسماع الرجال میں ہر فرقہ سوائے روافض کی ان کو اپنا امام مانتا ہے اور اس میں اصول میں عام دہاتی کو بھی یہ بات سمجھائے گی اس طرح کے آگے سمجھا بھی سکے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دین کی اصل ہیں اور ہم دین کی فرا ہیں میں کہتا ہوں وہ ہیں اصل اور ہم ہیں فرا اصل کہتے ہیں روٹس کو جڑوں کو اور فرا کہتے ہیں برانچ اور ٹہنی کو ان دونوں کا مسلک ایک ہے ان دونوں کا مشن ایک ہے سوز جڑ کا ہے نظر ٹہنی میں آتا ہے دونوں مل کے زمانے کو خوراک دیتی ہیں دونوں مل کے زمانے کو خوشبو دیتی ہیں دونوں مل کے زمانے کو سایا دیتی ہیں مگر کچھ فرق بھی ہے کیوں جڑ جڑ ہے ٹہنی ٹہنی ہے مسلک ایک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ٹہنی جڑ بن جائے اور جڑ ٹہنی بن جائے اور دونوں کا جو فنکشن ہے وہ ایک طرح کا ہو نہیں یہ تم سب دہاتی جانتے ہو اور سارے لوگ ہی درخت تو جانتے ہیں کہ جڑ نیچے جاتی ہے اور ٹہنی اوپر آتی ہے جڑ دبی ہوئی ہوتی ہے ٹہنی ننگی ہوتی ہے جڑ فکس ہوتی ہے اور ٹہنی وجد بھی کر لیتی ہے اور جڑ پہ کوئی پتہ نہیں ہوتا اور ٹہنی زندہ ہو تو پتوں سے خالی نہیں ہوتی آج جو منکرے ملاد کا یہ اعتراض ہے کیا اس طرح صحابہ نے بھی کیا کیا تم صحابہ سے زیادہ محبت والے ہو ان کا یہ کہنا اس نام نہات دانسور جیسا ہے جو کسی درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے تانے دینا شروع ہو گیا کہے ٹہنی تو تو بیدتی ہو گئی اس نے کہا میں ہی تو چوبیس گھنٹے جڑ کی خدمت میں ہوں اور جڑ چھپ گئی ہے سامنے میدان میں میں ہی ہوں اصل وہ ہے مگر اس وقت تو اس کی ترجمان میں ہوں پھل پکتا ہے تو روڑے جڑ کو نہیں مجھے ہی لگتے ہیں اصل وہ ہے اصل میری جڑ ہے میں تو اس کی فرا ہوں مجھ پہ ہی تانے ہو رہے ہیں کہ تم تمہارا رستہ ہی بدل گیا ہے جڑ سے تم نے کوئی اور مسئلک بنا لیا ہے ٹہنی نے کہا کوئی دلیل تو دو میرے بیدتی ہونے کی تو کہتا ہے دلیل تو واضح ہے کہ تیری جڑ نے جو پتے کبھی نہیں نکالے تھے تو نے یہ نئے کام کو شروع کیے سمجھو تو سہی احمقوں کی دلیل کہ تجھ میں اور تیری جڑ میں فرق ہے کیوں اس نے پتے نہیں نکالے تھے تُو نے پتے کیوں نکالے یادا تُو اور ہے جڑ اور ہے اور ادھر یہ کہہ رہے ہیں صحابہ نے یہ عرائش و زبائش نہیں کی تھی تم نے کی وہ اور ہیں تم اور ہو تو ہمارے بولنے سے پہلے ٹہنی بول گئی نام نہاد دانشور تُو میرے پتوں کو بیدد کی دلیل بتا رہا ہے یاد رکھ پتے اس کے نہیں ہوتے جس کی جڑ نہیں ہوتی جس کی جڑ ہوتی ہے اس کے پتے ضرور ہوتے ہیں تو میں بابانگے دھول کہہ رہا ہوں قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکے گا انشاءاللہ صحابہ نے جڑ کے انداز میں میلاد بنایا ہے ہم نے ٹہنی کے انداز میں جشن سجایا ہے اور یہ ہر پتہ انہیں تانہ دے رہا ہے جو ہمیں بیددی اہنے کا الزام لگاتے ہیں ہر پتہ کہتا ہے جھوٹو تم انہیں بیددی کہہ رہے ہو جن کی جڑیں سلامت ہیں اب دیکھو نا بہار آتی ہے خزاں کے بعد تو آج تک کبھی ایسا بھی ہوا یہ بڑی عمر کے بزرگ بیٹے ہیں کہ بہار آئی ہو اور اس سال درختوں نے ناغہ کر لیا ہو کہ مہنگائی بڑی ہے پتے نہیں نکالتے یا مفتی کو جواز کا فتوہ دے تو پھر نکالے آج تک جب بھی بہار آئی ہے تو درختوں نے بہار منائی ہے کبھی ناغہ نہیں کیا تو میرے بھائیو ایک بہار درختوں کی ہے تو ایک ان خوشبختوں کی ہے درخت اپنی بہار مناتے ہیں خوشبخت اپنی بہار مناتے ہیں اور درختوں کی بہار کے وقت ہر درخت چھوٹا ہو یا بڑا پودا ہو یا درخت وہ بہار میں شریک ضرور ہوتا ہے تانہ ہے کہ زندہ ہو اور بہار نہ منا اگر پورے محول میں تمہیں ایک ٹنڈ منڈ نظر آئے جس پہ نہ کوئی پتہ ہے نہ کلی ہے نہ ہریالی ہے کچھ بھی نہیں اپنے محروم انداز سے یہ بتا رہا ہے کہ بہار ہوتی تو مجھ پہ بھی ہوتی چونکہ مجھ پہ نہیں تو بہار نہیں جیسے وہ کہتا ہے عید ہوتی تو مجھے بھی پتہ ہوتا مجھے پتہ نہیں تو عید نہیں وہ ٹنڈ کہہ رہا تھا بہار ہوتی تو مجھ پہ بھی ہوتی میرے گھر تو صفے ماتم ہے میں کیسے بہار مان جاؤں تو کیا بہار کی دلیل کمزور ہے بہار کا حوالہ کمزور ہے نہیں تو پھر اس پہ کیوں نہیں قریب جا کے تھوڑا سا کرے دو کہ بہار میں کوئی کمی ہے یا اس کا کوئی اندرونی پرابلم ہے تھوڑا سا کرے دو گی تو پتہ چلے گا بیچارہ بہار کیا مناتا اس کی تو جڑے ہی مری ہوئی ہیں یہ کھوکھلا ہے اس کو سینہ زمین سے فیضی نہیں مل رہا ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے مگر بہار کا سندیسہ ضرور دیتے ہیں جس درخت میں جان ہوتی ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے اور جس خوش وقت میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے اقبال نے کا ٹہنی گئی جو اہد خزام شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحابے بہار سے حیلہ زوال اہد خزام اس کے واسطے کوئی واسطہ نہیں ہے برگو بار سے ملت کے ساتھ رابطہ اس طوار رکھ پہ وستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ گیارہ مہینے مسلک اہل سنت پہ گزرے تو پھر بہار آتی ہے جس نے عقیدے کی منڈی میں ریالوں کے عفض عقیدہ بیچ دیا آج اس ٹہنی کو رنگ بھی سبز لگاؤ تو بہار تو نہیں آئے گی چونکہ وہ مسلک سے کٹ گئی بہار کے اندر کمی نہیں بہار تو بہار ہے مسلک کی بنیاد پر آج کیا ہوا اسے خبر ہی نہیں اور تمہارے چہرےوں کو دیکھنے سے پتا چل رہا ہے کہ جڑے بھی سلامت ہیں اور مدینہ شریف سے فیض بھی پہنچ رہا ہے